موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ جناب بابا خوش آمدید میں ہوں اسد نظامی میرے ساتھ ہیں فضل جمال اور آپ کے جنیر تجزیکار علیہ افتاب کیا علی جی سب کا چوکس آج ہم کچھ ٹاپکس جو ڈسکس کریں گے جو بڑے مزدار قسم کے ہیں اور سب سے پہلے میں جو ٹاپکس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو آج تک یہاں ہم نے ڈسکس نہیں کیا لیکن وہ ہم تینوں کرتے ہیں سلیپنگ ہیبٹس کہ ایک شخص جو ہے ایک انسان جو ہے اس کی سلیپنگ ہیبٹس جو ہیں وہ کتنی ضروری ہوتی ہیں اب تو اتنی سوشل میڈیا پر پوشت کے سلیپنگ اتنی ضروری ہے جو لوگ خاص طور پر ایکسسائز کرتے ہیں اور ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سلیپ جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹن ہے جتنی ڈائیٹ ہے کیونکہ جب آپ ایکسسائز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے مسلز ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں ان کو ریکاوری چاہیے ہوتی ہے آپ کو نیند پوری کرنی تھی اس کے علاوہ یہ ماضی کا ہے ایک بہت ٹوٹکا ہے کہ اس کی نیند نہیں پوری ہوتی اور یہ تو ایک جنریک لفظ بن چکا ہے کہ اس کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے اور فرانے کی نیند نہیں ہوتی ہے یہ سوتا صحیح طرح نہیں ہے تو وہ بات کریں گے آج اس کے علاوہ سلیپ سکیجول جو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کس ٹائم سوتے ہیں اور کس ٹائم خاص طور پر اٹھتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیڈ سونے کا ایک کانسپٹ ہے کیا اس کے نقصانات ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو سوتے ہوئے کچھ چیزیں جو پکڑی جاتی ہیں خاص طور پر جو ایک ہی چیز پکڑی جاتی ہے وہ خراتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور تھوڑا سلیپ کو ڈسکس کریں گے جی علی میں سب سے پہلے تو بلکہ آج اس پروگرام کے توسط سے اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ورکشاپ شروع کرنے لگا ہوں آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں فیس دیں اٹینڈ کریں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے ضمیر کو کیسے سولانا ہے اس سے آپ کچھ کمائیں گے یہ فری نہیں نہیں کماؤں گا ضمیر سویا ہوگا ہے تو فری میں تو نہیں ہوگا ایک دفعہ آپ کا ضمیر سو جائے گا تو آپ کی زندگی میں اتنا سکون ہو جائے گا اس کے بعد آپ جاگے ہوں یا سونے کی کوشش کریں سب کچھ ایزی ہو جائے گی مجھے پاکستان کے اندر پہلے فری دیں بنا چلے گا نہیں یا قیمت دے کے کوئی نہیں آئے گا ایسے کر لاتے ہیں مجھے ضمیر سولانا کیوں چاہتے ہیں آپ زندگی ایزی ہو جاتی ہے اس کے بعد نہیں غلط یہ آپ وہ دوست ہیں جن کی مائے کہتی ہیں کہ اس سے دوبراہ ہو تو ایسی سب کا ضمیر یہاں پہ سویا ہے وہ کس کا جاگنا ہے لیکن ذرا اس بات میں آئے ہیں کہ جو سلیپ سکیجل ہوتا ہے پہلے اپنا ترس کی سلیپ سکیجل سارے بات کر دیں فضا تو اب نوکشوس ہے بہت اس معاملے میں کہ آپ ایک بڑے خوفناک ٹائم پر سوتی ہیں اور بڑے خوفناک ٹائم پر اٹھتی ہیں پہلے ان سے پوچھتے ہیں آپ کس ٹائم سوتی ہیں دیکھیں میڈیا میں آنے سے پہلے میں رات آٹھ بجے سو جاتی تھی آٹھ بجے رات بھی ہوتی شام ہوتی ہے آٹھ بجے تو آج کل جب سورج ڈھلتا ہے نا میری رات ہو جاتی ہے آئی این وی یو آٹھ بجے اتنا کچھ آپ کو پانچ گھنٹے مس ہاؤٹ کر رہی ہیں زندگی کے نہیں کچھ نہیں ہوتا ہوں اچھا اٹھنے کا ٹائم اور میں صبح پانچ بجے چھ بجے میں جاگ جاتی تھی مگر یہاں پہ کیوں کہ شیڈیول ایسا ہے کہ آپ لیٹ نائٹ آپ کی نکلی جاتی جیسے ہم شو کرنے آتے ہیں تو پھر ہم لوگ دیر دیر تک گھر جاتے ہیں تو پھر اب میرے لئے ضروری ہے کہ میں آٹھ سے نو گھنٹے سوں اگر میں آٹھ سے نو گھنٹے نہیں سوتی نہ کسی بھی دن تو میں کام پہ نہیں آسکتی یا مجھ سے کام ہوتا نہیں یا پھر میں کچھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر مجھے اس حساب سے اپنا ٹائم میننج کرنا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے تاکہ میں آٹھ گھنٹے بعد جب اٹھوں تو میں آفس کے لیے بھی تیار ہونے کے لیے میرے پاس ٹائم ہو اور میں آفس بھی جا کے آپ آفس کتنے بجے آتی ہیں کیوں ایسے پوچھ رہو دیر سے آتی ہوں نہیں پھر بھی کتنے بجے آتی ہیں ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے پھر تو آپ کا سلیپ سکیجل پھر تو آپ ہماری طرح نہیں ہے پھر دیکھیں نا شیڈیول کہا خراب ہوا کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں اور میں لیٹ آس پر نو جاتی ڈیڑھ بجے جو بندہ آفس آتا ہے وہ چلیں گے لائف میں ملے صبح سونے کے لیے نہیں بنی میں آپ ایک بات بتاؤں کہ اس سے یہ ایک ریدہ ڈیویٹ ہے کہ کون کتنے بجے سوتا اور کتنے بجے اٹھتا ہے بڑھاپے کی پہلی نشانی پتہ ہے آپ جتنے مرضی بجے سوئے ہو اور جب مرضی اٹھے ہو نین پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جب آپ ایک دفعہ اٹھ گئے ہو اگر آپ فوری طور پر فنکشنل ہو جاتے ہو فوری طور پر اٹھ کے تیار ہو کے اپنے کام پہ جا سکتے ہو تو اس کا مطبع ہے کہ ابھی دم خام باقی ہے اگر سو کے اٹھنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹا یہ سوچنے میں لگا ہے کہ اب میں نے تیار ہو کے کہیں جانا ہے تو اس کا مطبع ہے کہ کانی ختم ہو گیا اچھا اب ہم نین پہ آتے ہیں واپس ایک تو یہ کہ یہ بات ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہیں اور میں اپنے اوپر آزما بھی چکا ہوں کہ جتنا پیٹ سونے سے کم ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ایسی بات ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نیند جب کم ہوتا اگر آپ پوری نہ کر سکو تو بڑا آپ لتھارجک فیل کرتے ہو اچھا نیند بھی آہستہ آہستہ آپ کی بڑھتی جاتی ہے اس کا تعلق آپ کی ڈائیٹ سے بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ کم کھاؤ تو آپ سوتے بھی کم ہو اور جب آپ اٹھتے ہو تو کم نیند کے باوجود فریش بھی ہوتے ہو اگر آپ زیادہ کھاؤ اور کم سو تو آپ کام نہیں کر سکتے پھر ایک وہ چیز جو ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طرح پر جب بخار اگر زیادہ چڑھا ہو تو وہ اس میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کسی آپ کے دوست رشتدار کو بخار ہے تو آپ ذرا مطلب ویسے اتنا فاصلہ رکھیں اس سے کہ آپ کو بھی نہ ہو جائیں لیکن یہ کہ اس کمرے میں سوئیں وہ اکثر رات کو بڑے راز افشاں کر سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ نین جن کو پرابلم ہوتی ہے نین نہیں آتی ان کے لئے کتاب ایک بڑی اچھی چیز ہے کتاب بھی اور بڑی چیز ہے اب تو میں ایک آپ کی بات اس پر اضافہ کرتا جاؤں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھانے کے فوراں بعد بھی نہیں سونا چاہیے چونکہ آپ بڑے بلوٹڈ ہوتی ہیں اور پھر آپ کا ڈائیجیشن جو ہوتی ہے وہ اس مطابق نہیں ہوتی جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے جسم کے کئی پروسسز جو ہوتے ہیں وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہ آپ کا ریسٹنگ ٹائم ہوتا ہے باڈی آپ کو ریسٹ موڈ میں ڈال لیتی تو اس کے اندرہ ڈائیجیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو فوراں کھانے کے بعد ویسے بھی نہیں سونا چیز ایسیڈ ریفلکس بھی ہوتا ہے اور یہ آپ کو کئی لوگوں نے کہا ہوگا لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہوتی ہے پھر وہ ریسٹ موڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کی سارے مسلز وغیرہ جو اس کو ریلیکس کرتی اس کے ساتھ ساتھ جلدی سونا جو ہے اور جلدی اٹھنا جو ہے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں اور آپ کی جسمانی فائدے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا یہ سب جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جلدی سونے سے یا جلدی اٹھنے سے آپ کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے اصل میں فائدہ اس چیز کا ہے کہ آپ کا سلیپ ٹائم کتنا ہے کہ اگر آپ نے آٹھ سے نو گھنٹے لازمی نہیں آٹھ سے نو گھنٹے تو لگجری ہے آپ کو میکسیمم پانچ سے چھ گھنٹے چاہیے پانچ سے چھ گھنٹے ایک انسان کے لیے ایک وہ پیریڈ ہے آپ کی جس ایج میں آپ ہوں اوبریسلی میٹر کرتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیز تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پچاس سال کے ہو گئے ہیں تو آپ کو نو دس گھنٹے چاہیے ایسے نہیں ہے آپ کا میکسیمم ٹائم آف سلیپ ہونا چاہیے ایٹ آرز ہمیشہ یہ رہے گا پانچ سے چھ گھنٹے جو ہیں وہ ری سیٹ ٹائم ہے اور یہ بھی ذہنی چیز ہے کہ جی اب رات کو آپ یہ فون جو ہے اس کے اندر بڑی ایک عجیب سی چیز شروع ہو گیا یہ جو انڈرویڈ فون ہیں یہ آپ کو ایکزیکلی بتاتے ہیں کہ آپ کی جب آپ الام لگا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں آپ کے لئے ہوتے ہیں جہاں جی بندہ انزائیٹی میں ہی نہ سو سو ہاں یہ جو باقی جو آئی فون چھ آئی فون ہے وہ نہیں یہ چیز بتاتے ہیں بٹھ اینڈرویڈ کے فون جو ہیں یہ چیز بقاعدہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اب الام میں اتنے گھنٹے ہیں تمہارے پاس اور اتنے میں سونے اور یہ سوری آپ کی بات کرتا ہوں لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ کو پانچ گھنٹے وہ بتا رہے ہیں اور اسی وقت آپ نے سونے پانچ بہت گھنٹے ہوتے ہیں آپ کو ریسٹ دینے کے لیے بوڈی کے لیے اگر آپ خاص طور پر جوان ہیں اس کے بعد جتنے گھنٹے آپ سو رہے ہیں وہ ایک لگجری ہے اور وہ ٹائم ضائع ہے فائیو آرز جب بھی سویں پانچ گھنٹے بعد اٹھ جائیں آپ کبھی بھی انہیلتی نہیں رہیں گے یہ فیکٹ آپ کو پتہ ہے میں سب سے زیادہ جو سوئی ہوں وہ کتنے گھنٹے سوئیں wild guess سولہ گھنٹے کتنے سولہ گھنٹے میں تو بیس بھی سویا ہوں وہ تو کو مستے والی بات دی اتنا مسا آتا ہے اور جہاں بات کیے نا آپ نے کہ کھانے کے فوراں بعد نہیں سونا چاہیے اس میں واقعی درست بات ہے آپ کو پہلے چہل قدمی کر لینی چاہیے کھانا کھاتے ہی ٹی وی کے آگے بھی نہ بیٹھیں کچھ گھر کے اردگردی تھوڑا سا پھر لیں اور اس کے علاوہ جب آپ کھانا کھاتے یا جو میڈ نائٹ سناکنگ کرتے ہیں ان کا پیٹ زیادہ نکل آتا ہے کیونکہ وہ کھانا کھاتے ہی جب سو جاتے ہیں تو دیجیشن پوری طرح سے نہیں ہوتی تو وہ اندر وہ ایکیومیلیٹ ہونے لگ جاتا ہے سارا آپ کا فیٹ تو ہے ہی نہیں میں ابھی کرنے کی کوشش کی میں ہے ہی نہیں کوشش تو اس کے بعد جب اگر سلیپنگ حابیٹس کی بات کریں پھر لوگ سوتے وئے کیا کیا تماشے کرتے ہیں ایک تو یہ جب لوگ کمبل چھیننے پہ آ جاتے ہیں جب آپ رات کو سو رہے ہیں کمبل چھین رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پھر اچھا اب جیسے اب جیسے میں ہوں کہ میں پورا کمبل لے لوں گی مگر نا مجھے پاؤں باہر نکالنے تو مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو جرابے میں پہنتے ہیں اور پاؤں بھی کمبل کے انتر میں کسی کو نہیں جانتا میں جانتی ہوں تو ان کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو ایک باڈی ٹیمپریچر جو سو رہا ہوتا ہے اس کو بھی اپنا سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ ایک بازوں باہر نکال کے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میرا باڈی ٹیمپریچر اس طرح کا ہے کہ میں سو سکتا ہوں یا سکتی ہوں اچھا پھر اس کے بعد خراتوں کی جو بات کی تھی میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے خراتے بہت اونچے ہوتے ہیں ہم لوگ نا کزنز وغیرہ سلیپ آور کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کی اببو ہیں تو آج ہم لوگ سو رہے ہیں بڑے رام سے ہاں اللہ کرے رسوکنات ایک ریوش ہو ہم لوگ نا ملہب لاؤنج میں پڑے میں ٹی وی آگے فلم دیکھتے دیکھتے سو گئے اچانک نا میں تو چونک کے اٹھی ہوں میں کوئی بلڈوزر گھر نیچے دینے والا کچھ ہو رہا ہے باہر آگے کوئی لوگ میں پریشان ہو کے اٹھی بٹ ان کی فاملی کے جو لوگ تھے وہ پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے کو عادت ہو گئے ہوگی اور میں پریشان میں نے بھاگ کے میرے امی ابو جس کمرے میں تو میں بھاگ کے ماں پہ گئی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی جا گئے بیٹا وہ خراتے لے رہے دیکھیں خراتوں کی دراصل They were so loud ہر قسم کی نا ایک وہ مختلف ساؤنڈ ٹریکس ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو نیزل ساؤنڈز آتا ہوتی یہ سیٹیاں بچتی ہیں وہ سیٹی مارنے کے بعد ایک خراتہ آتا ہے پھر سیٹی آتی ہے پھر خراتہ آتا ہے وہ بڑے موتبر قسم کے خراتے ہوتے ہیں پھر ایک ہوتے ہیں جو جیسے کو پہاڑ نہیں ہلتا وہ پھر وہ چلتے رہتے ہیں وہ پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے سب سے خطرناک وہ جن میں بیس ہوتی زیادہ جس سے آپ ہل جاتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں بھم آہ ایکزیکلی وہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایسے خراتے جن میں کوئی بیچ میں پاؤز ہو اس میں آپ سو سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ریدم کے ساتھ جو وہ خراتے ہوتے ہیں نان سٹاپ جس میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی بریک ہو سیٹی والے کہ وہ خا ٹو 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 وہ اس میں آپ نہیں سو سکتے جو اپنی خراتوں سے جاگ جاتے ہیں نہیں وہ تو جاگ جاتے ہیں نہیں وہ چونکتے ہیں مجھے باپ بتیں اس کی ریمیڈی کیا ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے چلیں دیکھ بھی رہتے ہیں بہت دیکھتے ہیں شوق سے میرے بڑے بھائی میرے چو خراتے بڑے خوفناک ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہم نے نے ایک سٹریٹیجی رکھی ہو یا تو ان سے پہلے سو جاؤ وہ سب سے اچھ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ٹائم آ گیا ہے جب وہ پہلے آپ سے سو گئے ہیں اور آپ نے ہم سونے جانا ہے تو پھر تھیری ہوتی ہے پھر وہ ہوتے ہیں کہ اس بندے نے جب خراتے نے شروع کیے ان کو کروٹ دے اچھا اس کروٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں کل دو سے ڈھائی منٹ اور اس میں آپ نے اتنی کوشش کرنی ہے سونے کیے گئے آپ سو جائیں کیونکہ ہر بندے کو ہلکہ سا جرک کریں گے تو خراتے روک جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور ہے خراتے تو برداشت ہو جاتی ہیں جو لوگ ڈرول کرتے ہیں اگر آپ تکھیہ دیکھیں اس پر یوں 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 نشان بنے ہوتے ہیں ڈرول سٹینز کچھ تو ہوتے ہیں جو بڑے مناسب لحاظ سے ڈرول کرتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ پورے فوارے باتے ہیں دریاں بہتے ہیں زندگی میں نے کبھی ڈرول نہیں کیا زندگی میں ایک دفعہ بہت تھکا ہوا اور وہ ہم ٹرپ پہ جا رہے دوستوں کے ساتھ اور میں ایک کے کندے پہ رکھ کے سو گیا اور ہمیں ادھر زندگی میں پہئی تھے اس کی بھی بدقسمتی کہ وہ اس نے مطلب کدھر وہ سوچتا ہوگا کہ مستنصر حسین تارڑ کی اتنا کوئی حسینہ میرے کندے پہ سوئے گی اس کی حسینہ کی جگہ میں سو گیا اور تھوکے اور انہوں نے تصویریں بھی کیج دیں اور فیس بک پہ بھی نگا دیں یہ ڈھونڈنے دے گا اچھا ایک اور بات جو لوگ کہتے ہیں اور بزرگان خاص طور پر کہتے ہیں اس کی اوپر کہ سوتے ہوئے باتیں کرنا اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کئی دفعہ بیگم سے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں آپ جہاں کے سوتے ہوئے جو بیگم کو لگتی ہے سونے میں کہہ رہے ہیں اصل میں کر جاتے ہیں وہ لیکن سوتے ہوئے باتیں بھی بڑے لوگ کرتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اس کی چیز یہ ہے کہ بچپن میں تقریبا سارے بچے کرتے ہیں جیسے سے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ختم کرتے ہیں پھر بخار میں پھر شروع کرتے ہیں اور وہ باتیں پھر یہ کرتے ہیں وہ ان کو ہیرنٹ ہوتی ہیں اور ان میں کوئی بات نہیں ہوتی زیادہ تر جب وہ کوئی ڈریم دیکھ رہے ہوتیں ہیں تو اس کے اندر سے کچھ نہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں بچے یہ کرتے ہیں بزرگان جو ہوتے ہیں وہ لائف ایکسپیئنس پر ارباد کرتے ہیں اور وقت خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں اس پر گالیاں بھی آجتے ہیں لیکن اس میں ایک اور مستبت ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہونا کہ آپ سوتے وے بولتے ہو تو بیویاں اس کا نجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں بولا وہ صبح تم نے یہ کہتے ہیں اب وہ اس سے پوری ایک تحانی بلد ہوتی ہے نکلواتی ہیں چیزیں تو اور جان جان کے باتیں بولیں جو کہتے ہیں میں سوتی بھی بول رہا تھا اپنے ہی ٹرپ میں خود فسے ہیں نا آپ لوگ پھر ہوتے ہیں لوگ جو کروٹیں بہت لیتے ہیں سوتے ہوئے کبھی یوں کبھی یوں کبھی الٹا کبھی سیدھا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوتے ہیں ڈنگے 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 وہ مطلب ان کے جہاں پہ سر تھا وہاں پہ جاگتے ہیں تو وہاں پہ پاؤں ہوتے ہیں تو یہ جیت سسٹم ہے یا جو ساتھ سو رہا ہوتے ہیں اس کو مارنے لگ جاتے ہیں یا بیڈ اگر دو لوگ کا بیڈ ہے تو وہ اتنا ٹیک آور کر لیتے ہیں کہ ٹو تھرڈ ایک شخص کا ہو جاتا ہے ون تھرڈ ایک اور شخص کا جو ساتھ شخص ہوتے ہیں اچھا پھر ایک اور ہے جو رات کو سوتے ہوئے لوگ دانت پیستے ہیں میں بھی میں نے تو پھر اس کی وجہ لگا کے پھر کپی اس کا کیا ہے اس کے لئے بڑا نقصان بھی ہو سوتے ہیں بہت نقصان ہے دینٹسٹ کے بہت خلاف ہیں وہ کہتے ہیں تو لوس آل یور ٹیس اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں ماؤت گارڈ لگا کے رات کو سونے کی آدھر ڈالی کچھ شر سے کیا اب وہ تو نہیں لگاتا ہے لیکن آپ بہت بہتر ہیں جو آپ دن لوگ کی باتیں کریں ہیں جو لاتے مارتے ہیں کچھ لوگ باتیں نہیں ہوتے بزرگان کئی لوگ بڑے مچور لوگ ہیں جن کو سونا نہیں آیا اور ان کو پتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں آپ کون ہے وہ سویں گے بھی نا میں ہماری طالب علمی کے دنوں میں جب ہم وہ لاتے مارتے ہیں مجھے پتے نہیں تھا اس بات کا کہ بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رات کو سوتے سوتے بھی آپ کو مارنا شروع کرتے ہیں اور میں خاص طور پر ایسا ایک شخص ہوں جو ایک کونہ ہے نا میں وہ کونہ پسند کرلوں میں سیٹ ہو جاؤں کرنا تو میں وہاں ہی سوتا رہتا ہوں لیکن لوگ بھی وہ کروٹے جیسے آپ نے ذکر کیا اور خاص طور پر جو مارنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں شاید مسئلہ ہم سے زیادہ ہے شاید ہم کا یہ مسئلہ ہے اچھا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھا میں یہاں پہ خود ہی پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ ان دونوں کے اگر میں فرق دیکھوں مجھے بتانا اگر میں ٹھیک گیس کی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں بھی کبھی بھی سو جاتے ہیں کسی بھی حالت میں سو جائیں گے وہ ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے ان کو اگر موقع دیں کہیں سو جاؤ آپ میں خالصا ٹھک سے سو جائیں گے پھر ایک ہے اسد کی طرح کے لوگ جن کو کمرہ خاص ٹیمپریچر میں چاہیے ان کو ایک صحیح اٹائر میں ہونا چاہیے ان کی بیڈنگ ٹھیک ہونی چاہیے تک یہ ایک پروپر فلف کے ہونے چاہیے پھر وہ جا کے اس میں لیٹ کے سونا شروع اچھا؟ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لائٹ پوری طرح سے آف ہوں اتنی سی بھی لائٹ نہ آ رہی ہو میں آپ کی پرڈکشن میں اس کو اٹھا کرتا ہوں یہ ایسے شاکسیں ہیں جن کو ڈھے سارے تکیہ چاہیے ہیں نہیں مطلب کہ پورا ٹیمپریچر وغیرہ محول بنے گا میں یہاں پہ آپ کو سو کے دکھا سکتا ہوں آن ایر ہے؟ ابھی دس ایک منٹ دیں اور سب چپ کر جائیں اگر میں یہاں سو جاؤں گا میں کئی میں بھی سو جاؤں گا نہیں چھوڑ دیں دوائیاں کو مجھے کسی دن کہنے آن ایر میں ایسا ساؤں گا اور پروپر ساؤں گا اس کا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں تو خود مجھے تو کوئی میرا سونے کا اٹائر علیدہ نہیں ہے مجھے لائٹ جال رہی ہے بوجھ رہی ہے ٹی وی چلا رہے ہیں کانے چل رہے ہیں مجھے گو فکٹ پٹ میں آپ کو باتا ہوں میرے ایک رومیٹ بھی میں آپ کی رومیٹ کو چھوڑے میں ایک دفعہ میں آپ کو باتا ہاتا ہوں ایک واقعہ اپتا ہاتا ہوں اور یہ لوگ اس کی گوائی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ میں ڈسگری کرتا ہوں آپ کی بات سے میں ایک پرنٹنگ پریس کے اوپر سو چکا ہوں اخبار چھپ رہا تھا بہت آواز ہوتی ہے تو آپ نے کتنی دوائیاں کھائیں نہیں کچھ بھی نہیں کھایا تھا نہ کچھ بھی نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کرسی تھی میں بیٹھ کے مونٹرنگ کر رہا تھا کالٹی دیکھ رہا کیوسی کر رہا تھا اور میں وہاں سو گیا تھا اچھا یہ میری LEVEL ہے SOUNE کی حقا مجھے اگر سونا ہوتا ہے جیسے میں سفر کے دوران نہیں سو سکتی بس پہ نہیں سو سکتی جہاز میں نہیں سو سکتی کیونکہ مجھے لیٹے ہونا چاہیے اور میرے اوپر کمل ہونا چاہیے میں میرے نیچے تکیئے پروپر ہونے چاہیے Wan3 میں ایک سٹنگ میں سو سکتی ہوں ورنہ لیند آتی رہا گیا میں جمائیاں بھی لیتی ہوں مگر میں سوں گی نہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو اس درد کا احساس ہوگا اور جو لوگ بھی اینک پہنتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ تھکے ہوئے ان کو زیادہ نیند آرہی ہے تو وہ اینک کے ساتھ سو جاتے ہیں پھر جب وہ صبح کو جاگتے ہیں ایک تو موہ پر نشان الگ ہوتے ہیں اپنے سے اینک بھی مڑ چکی ہوتے ہیں دوبارہ جانا ہوتا ہے اس کے پاس بڑی انکے توڑی ہیں یا اینک اگر اتارتے ہیں ابھی تک لگی نہیں تو پتہ ہی نہیں یہ اینک اتارتے ہیں نا بیٹ پر لپ ٹاپ دیکھتے ہیں سائیڈ پر رکھا تو صبح کو اٹھیں گے تو خود اینک کے اوپر سوئیں اچھا ایک اور بات بتائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اور میں کسی کو نہیں ملا ایسے میں نے سنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی لباس میں سو سکتے ہیں میں یہ ہے فور دنائٹ ہاں ہاں نہیں نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا مجھے شروانی میں کلہ پینا کے سلاؤتے ہیں فور دنائٹ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے کہ میں نے کیا پہنا ہے اس کا نین سے کوئی تعلقی نہیں ہے سوچیں آپ نے ٹائے بھی پہنی ہاں شروانی اور کلے پہنے اس کے بعد کیا کرنا ہے جوتے پہنا ہے اس کے بعد اٹھکیا کرنا ہے آپ نے شروانی اور کلے میں لیکن وہ اتنا ریڈی سوتا ہوں میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں ویسے اور میں نے کہا آپ بھی اس چیز پر متفق ہیں بلکل سلیپنگ اٹائر ہے تو آپ کا بلکل کیجئول کھوڑا ڈولا مجھے فرق ہی نہیں پڑتا دوسرے چیز ایک اور یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے رات کی نیند رات کی ہے اور آپ کو اپنا سائیکل ٹھیک رکھنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہرحال ہم لوگ پاکستان جیسے ملک میں اکثر گرمیوں میں اپنا اُلٹ کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے باہر جو لوگ افوڈ کر سکتے ہیں اپنے آفسی کام کے ٹائمنگ چینج کرنا سٹوڈیوز وغیرہ خاص طور پر کیا جنگے پاس کام ہی نہ ہو ہم دن میں سوتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں کم از کم گرمی ہوگا سیزا تاکہ برداشتیں بلو بلکل اچھا بارا چلیں اس پہ تو ایک اور میں نے چھوٹی سے بات کرنی کچھ خواتین ہوتی ہیں میری بات سنے کئی دفعہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ میں یہاں سے گیا ہوں گھر اور سو گیا ہوں میں نے نہیں مودھ ہویا دو یا یار توبا توبا میں نہیں کر سکتا مطلب میں تھکا ہوتی کیا کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک خواتین کو جانتا ہوں میں اسی کو مسلے والی بات نہیں ہے اچھا بارا اچھا جی چلتے ہیں اب ہم بریک کی طرف ٹھیک ہے اگر آپ میک اپ لگا کے سو اپنے پارٹنر کو تو آپ کا مسکم پیارے لگو پہلے ہی شروعانی میں سو گئے آپ سکن کے لئے کتنا ڈیمیجنگ آپ کو پتہ ہی ہے کیمیکلز آپ رکھتے ہوئے اور شروعانی پہنگ کے سو جائیں گے اس کے لئے آپ کا تکیہ کتنا گندہ ہوگا اس کے بعد پھر کل کو اجب آپ کا ساف مو ہوگا اس گندے تکیہ I cannot talk about this تکیہ کا گلاف دھول بھی جاتا ہے آپ کو گر بھی جاتا ہے تکیہ لیکن چھوڑے چلیں وہ بات کسی اور دن کریں گے ناظرین ہم نے جانا ہے بریک پہ let's take a break Welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب اچھا جی آج کا دوسرا ٹاپک اور دوسرا ٹاپک آج ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں ان سے ایک مستقل ڈر جو ہے وہ ماضی میں تو ہم نے بالکل دیکھا ہے خاص طور پہ میں کہہ سکتا ہوں علی بھی کہہ سکتا ہے اور فضا بھی ایک حد تک بلکل کہہ سکتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے ڈر جو ہے وہ خاص طور پہ لگتا رہتا ہے میرے لیے خاص طور پہ میرے جو والد صاحب ہیں ان سے تو ابھی بھی ابھی بھی ڈر لگتا ہے مومز کے ساتھ ایک چلنگ سی ہو جاتی ہے آپ ذرا بڑے ہوتے جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ذرا ایک سکون محول بن جاتا ہے لیکن اس کے اوپر بات آج ہم یہ کریں گے کہ موڈن پیرنٹنگ جو ہے جو آج کل کے جو پیرنٹس ہیں جو میں خود بھی ہوں انہوں نے بچوں کی اپ برنگنگ میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے اور اگر یہ تبدیلی آئی ہے تو یا تو یہ بہتری کے لیے یا کوئی بچے کو نقصان پہنچ رہا کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور کئی سٹیڈیز جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو بچے کے ساتھ تھوڑا فرم ہونا چاہیے وہ ایک انگریزی میں تھیری ہوتی ہے بنانا اینڈ سٹک تھیری جو ہوتا ہے کہ بچے کو آپ یا کسی بھی سوشل سائنس کے اندر اس کو ریوارڈ کریں which is the بنانا اور کسی کے اندر اس کو پنش کریں which is the stick تو اس چیز کو کیا ایکسسائز کیا جاتا ہے آج کل اور کیا نہیں کیا جاتا تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ پرانے وقتوں میں جو پیرنٹنگ ہوتی تھی کیا اب ویسی ہو رہی اگر نہیں ہو رہی تو اس کے کیا نقصان آتی نہیں تو آپ اپنے والد صاحب سے کیوں ڈرتے رہے ہیں آپ کو چھنڈا تو آپ کی والدہ نہیں ہوا ہاں بالکل مجھے آج تک میں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کی نہیں ڈانڈا کئی دفعہ ہوگا ابھی بھی ڈانڈ دیتے ہیں لیکن والدہ تو مطلب جیسے کیا کہتے ہیں کاؤنٹر سٹریک کھیلتے ہیں ان کے ویپن آف چوئس چپل ہینگر سوٹ پتہ نہیں کیا کیا وہ تین بوئیز کو پال رہی تھیں تین چھوٹے چھوٹے ٹربل میکرز ہاں نہیں اور ویسے بھی ٹوئنز ٹائپ کوئی چیز ہو جائے تو مابا اور یہ تو ہے بھی ٹوئنز آپ نے تو پورا تمہا خراب کیا ہوگا نہیں وہ الگ بات ہے ملہے اور بھی لوگ میرے اور بھی دوست ہیں جو ٹوئنز نہیں ان کے ساتھ بھی یہی مقام ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ مومز مومز جو ہے ایکسرسائز کرتی ہیں پرنے ڈیڈز جتنا نہیں کرتے دیکھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے یہ تو خیر اور بحث ہے یا ڈانٹنا کتنا کو چاہیے کتنے زیادہ ڈانٹنے سے یا کس مخصوص طریقے سے ڈانٹنے سے وہ اس کارڈ ہو سکتا ہے فر لائف یہ اس چاری چیز میں میں نہیں پڑھ رہا جو میرا مستحنہ جو اب میں اکثر ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ جی ہم بچوں کے دوست ہیں یہ دوست کیا اس کو اپنی عمر کے دوست بنانے تو آپ باپ ماں بن کے رو مطلب یہ کیا مطلب بلکل سمجھ نہیں آئی مجھے یہ دوستی والا کونسیپ ماں باپ کو ماں باپ ہونا چاہیے دوست نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ جو آج کل خیر میرے کوئی چھوٹے بچوں سے انٹریکشن تھی نہیں مگر جب میں ائرپورٹ وغیرہ پہ یا باہر مالز میں دیکھتی ہوں بچے چھوٹے بچے they are such brats I'm sorry to say اے 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 کیا ہے ہاں مطلب ہے نا نہیں ہے ہمی ہر بچہ نہیں ہے ایسے بچے سنے تو اس کے بعد مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یا آپ کسی کسی شادی پہ ہی چلے جاؤ بچے یوں 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 بھاگ رہے ہوتے ہیں اکراس تر سٹیج ایوری ویر ایک دوسرے کی دیکوریشن پیسز میں چیزیں توڑے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنے 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 سو سوال کرتی ہوں کہ ہم بھی بچپن میں ایسے تھے تو وہ گئتے ہیں نہیں اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ ہم کیوں نہیں تھے ایسے ہمارے اپنے 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 جا سکتا پھر اگر آپ دکان پر کھڑے ہو کہ میں نے بچوں کو دیکھا وہ زد کر رہے ہوتے ہیں لیٹ جاتے ہیں سمین پر روتے روتے کہ مجھے یہ ہی چاہیے چاہیے اور پیرنٹس بھی وہ بچارے پھر ہلپلس ہو گئتے ہیں یا دلاتو چلو دفع کرو مجھے یاد ہے جب میں نے کبھی زد کی ہے نا اس طرح سے کہ مجھے مجھے یہ چاہیے چاہیے تو میری امی ایک یہاں سے چھٹکی کٹ تھی اچھا میں بھی کرتا ہوں اور کہ اور نہیں شور مچانا اور پھر اوپر سے اب تھے تو ہم چھوٹے مگر ہمیں اپنی عزت کا احساس تھا کہ اگر ممی کہتی تھی میں آپ کو سب کے سامنے ڈانٹوں تو اس سے یہ بھی تو تھا میری عزت میں کم ہی آ جائے گی اگر میری امی نے سب کے سامنے میری بیستی کی تو میں ادھر ہی چپ ہو جاتے تھے بچے ہمارے بچپن میں اٹلیسٹ کہ اچھا سب کے سامنے بیستی نہیں گا گھر جا کے جتنی سنانی امی سنان لیں میں خلال سے آج کل کے بچوں میں بھی وہ کونسپ نہیں ہے بیٹا میں آپ کو سب کے سامنے کچھ کہوں گی آج کل کے بچوں میں بڑے مختلف کسی میں کونفرنس سا آگیا ڈیفینیٹلی یہ بات ہے لیکن کچھ ٹیڈیشنل پیرنٹنگ ٹیکٹکس چو ہیں وہ بھی بھی چلتی ہیں جیسے کہ لیکن یہ چھٹکی کھٹکی میں وہ تو میں ویسے ہی نہ مطلب تلقی وہ تنگ نہیں ہو میں چلی یہ شعب کرتا ہوں یہاں پہ ان دوروں کو میں سٹوری سنا چکا ہوں کہ مجھے ویسے بچوں کو تنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے اور میرا جو اپنا بیٹا ہے اب کیونکہ اس عمر کا ہو گئے اس کو کچھ کونسپٹ سمجھ آ گئے تنگ ہونے والے کے تم اس کو بہت تنگ کرتا اور وہ روتا بھی ہے اور مجھے ڈانڈ بھی بہت پڑتی ہے لیکن اچھا آپ کی ایک بات جو ہے اس پر میں تھوڑا الیبریٹ کرنا چاہوں گا آپ نے کہا پیرنٹس فرینڈشپ کی حد تک جو فرینڈز بننا چاہتے ہیں اس کی پیچھے ایک چھوٹی سی بات ہے ایک ہے جو کہ میں اگری کرتا ہوں اس سے کہ ایک زمانے میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے یا میں بڑا ہو رہا تھا یا آپ بھی بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں آپ بڑی ہو رہی ہوں اس میں ایک ڈر کا کونسپ نہ ڈالا جاتا تھا چلڈرن میں اس ڈر کے کونسپ سے ہوتا یہ تھا کہ آپ نے کوئی بھی اس قسم کی حرکت کی ہے کوئی بھی چیز کے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈانٹ بہت پڑے گی یا آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کو پینلائز کریں گے اس کے لیے آپ پھر اس بات کو چھپاتے تھے اور آپ اس بات سے چھپاتے اس ویہے سے تھے کہ آپ کو ڈانٹ پڑے گی یا کوئی کسی قسم کی ایسی چیز ہوئی جس جو آپ جس سے انکمسٹربل لگے نوٹ ریلائزنگ کہ آپ کے والدین کے لیے وہ چیز جو ہے وہ آنسٹی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ان کو بتا دیں آکے تو اب کے پیرنٹ جو مارڈن پیرنٹ ہیں اگین بینگ پیرنٹ میں یہ بات بینگ دی اونلی پیرنٹ آن دس سوفا میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ میں یہ چاہوں گا کہ میرا جو بیٹا ہے میں اس کو اس قسم کی تربیت دوں جس میں وہ مجھے اتنا ٹرسٹ کرے کہ کوئی بھی اس سے غلطی ہوئی ہے اور چونہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہم سے اتنی بڑاپے میں ہو جاتی ہے تو بچہ تو بچہ ہے وہ میرے پاس آ سکے تو وہ فرنڈشپ والی بات دراصل اس حد تک ایکیوریٹ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ کو اس قدر سمجھے کہ میں اس سے آکے اوپنلی بات کر سکتا ہے اس پرنڈ سے اور دیٹ اس مورڈن پیرنٹنگ میرے خیال سے وہ فرنڈشپ سے زیادہ بھروسے والی بات ہے مورڈن پیرنٹنگ کی اگر بات کی جائے تو مورڈن پیرنٹنگ میں یہ بات دیفنیٹلی آتی ہے کہ یہ ایک نئی تھیری مورڈن پیرنٹنگ کیا کہ بچے کو ڈراؤو مات اس سے ایک ٹرسٹ لیول آب ڈیول اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ماضی کے پیرنٹس یہ نہیں کرتے اگر میں نے ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو جو کبھی بھی گلتی بھی ہوئی وہ بتا ہی آگیا اور خاص طور پر ایک ادر ایلمنٹ تھا جس کے اندر میں نے کبھی نہیں ہوئی وہ گاڑی جب لگ جاتی تھی ہم سے وہ میں نہیں بتاتا تھا ان کو جا کے لیکن اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کے جو ہمارے بارڈن پیرنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آج اس چیز سے بلکل بھی آپ نے اگر فرنڈ بنا لیا اپنے بچے کو اور وہ کہتا ہے آپ میرے فرنڈ ہیں تو اس میں اتنی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن علی کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ نے فرنڈ نہیں بننا آپ نے بلکل بھی یہ نہیں کرنا کہ ہم فرنڈ ہیں تو anything can go آپ نے تھوڑا strict بھی رہن ہے اور strictness element جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اس کی وجہ بتا ہے کہ آپ کے پر بلکل ٹھیک ہے کہ کئی دفعہ بہت بڑا کوئی بلندر ہو گیا ہے اور آپ اس خوف سے نہیں بتا رہے کہ ادھر سے مجھے اور جھاڑی پڑنی ہے بجائے کہ یہ مسئلہ سالف کرنے کے میری زندگی اور عذاب بنا دیں گے تو پھر وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے اور مزید مسئلے میں گوگر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ بہرحال بچے کو مابب کی پاس تب ہی آنا چاہیے جب تھوڑا سا مسئلہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے شروع میں خود سے اس کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے اور وہ تب ہی آئے گا جب وہ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس آکے مشورہ نہیں کرنا کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ بچے جب بڑا ہو رہا تھا تو آپ مابب بھی کافی آنکمفٹیبل ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بچے کی زندگی میں اور دوسری چیز یہ کہ بچے کو خود عادت ڈلنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسئلے اپنے سوٹ کر سکے تو اس وجہ سے میرا یہ خیال تھا کہ بہت زیادہ بلکل ملکوں میں بھی ایک چیز جو ہے وہ فیکٹ ہے کہ چائلڈ ڈبیوز بھی چیز ہوتی ہے اور چائلڈ ڈبیوز کسی کی بھی ہاتھوں ایک بچے کو ہو سکتا ہے وہ آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی امپلوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے بچے کو ایکوپ کرنا ہے ان قسم کی ایسیڈز کے ساتھ کہ وہ بچہ آپ کے پاس آسکے اور آپ کو انفارم کر سکے کہ میرے ساتھ اس قسم کی چیز ہوئی ہے وہ دکھاتے ہیں شو می کے مطلب وہ تو ایک لیٹر سٹیج ہے اس کی انیشل سٹیج تو دیفنیٹلی یہ ہے کہ آپ نے اتنی ٹریننگ کی ہو اپنے بچے کی کہ اس کو پتاؤ کہ یہ ایک اپنے ایکٹ ہے اور میں نے چاہتے ساتھ اپنے پیرنٹس کو اس بات کا بتانے ہم نے اتنے اگزامپلز دیکھیں ہمارے ملک میں بھی خاص طور پر اور باہر تو اتنی چیزیں دیکھیں ہم نے جس کے اندر یہ فیکٹ ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کرنے سے بچے اتراتے ہیں تو اس کو سٹگمتائز کیا ہوئے نا ان کے سامنے جیسے اچھا ایدھر ایک بات کروں گی نہیں اچھی لگے کچھ لوگوں کو کہ جیسے آج کل ہمارا میڈیا فلم وغیر آپ ٹی وی کا کوئی بھی چینل لگا ہے اس میں کچھ ایسے سینز ہوتے جو کڈز فرینڈلی نہیں ہوتے مگر جب وہ دیکھتے نا کہ امی ابو فوراں پریشانوں کے ریاکٹ کرتے ریموٹ چینج کرو اب بچہ اتنی اکل تو ہے اس میں سمجھے اچھا یہ چیز غلط ہے اور یہ میرے ابو کو ٹھیک نہیں لگ رہا تو اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کے ساتھ ایسا ایسا ایناپروپیٹ بہیویر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پیرنٹس کتنے انکمفٹیبل ہوئے تھے جب ہم سب کے سامنے ایسا سین چلا تھا تو میں اگر ان سے کہوں گا یا کہوں گی وہ پھر سے انکمفٹیبل ہو جائیں گے تو پیرنٹس کی ریاکشن اگر کوئی سین آئے یا آپ پتہ اس فلم میں پوٹینشل ہے کہ ایسے سین آئیں گے آپ نہ دیکھو آپ بعد میں دیکھو جب بچہ سو جائے جو بھی آپ نے کرنا کرو کیونکہ میں اس بچے کو اس پہ اس طرح ریاکٹ نہ کریں کہ یہ ایک اپروپریٹ اور برگلل جی وہ تو ایک نورمل رومانٹک سین ہے جس کی اوپر ان کو بتانا چاہیے بچے کو ریاکٹ نہیں آنکھے بند کرو آنکھے بند کرو بچوں بچوں بچارہ وہ سمجھتا پوائنٹ از کہ ایک ڈسٹینکشن اپروپریٹ کانٹنٹ ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ہے کہ آپ کے اپنے پرسن کی اوپر کوئی اور شخص جو ہے وہ کسی قسم کی ابیوس کرے اس کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے اور وہ پیرنٹس کو دیفرینٹ کرنی چیئے میرے خیال میں اس کی لیکنگ ہے ہمارے ملک میں بہت سیادہ یہ سارا کچھ سن کے میں دوبارہ اس نتیجہ پہنچ کہ کوئی بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے پیرنٹنگ کا سب کچھ بھی کر لوگے تو پتہ نہیں کیا کچھ رہ جائے گا کیا غلطیاں ہو جائیں گی بہت ہی مشکل کام ہے مشکل کام بہت سوچ سمجھ کے بچہ پیدا کریں دیکھیں مشکل کام ہے اور میں اس چیز میں کیونکہ بڑی چیزیں سوچتا ہوں اور آج کا ٹاپک بھی اس کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک توتہ ہے جس میں آپ کی جہان ہے اور وہ آپ کے کنٹرول میں سچ نہیں ہے وہ بہر اکیلے جاتا بھی ہے آتا بھی ہے مسئلہ یہاں پہ ہے سوری آپ کی بات کارٹ رہوں کہ ہم ایس پیرنٹس اب بہت اوور پروٹیکٹنگ ہوگی تھریٹس بڑھ گئی پہلے ماضی میں تھریٹس اتنی زیادہ ہوتی تھی لیکن منظریں عام پہ نہیں آتی تھی کیونکہ ہمیں کانٹینٹ نہیں ایسا پروائی ہوتا تھا اب جو ہے آپ کو بڑی واضح ہیں اور ان کے اوپر آپ کو قابو پانا ہے آپ نے بات کرنے پاس کی پیرنٹنگ میں نہیں ہوتی تو وہ کرنا اس میں غلط بات نہیں ہے آپ ایجوکیٹ کریں گے اپنے بچے کو اور اگن یہ ٹرس لیبر ڈیویلپ کریں گے کہ وہ آپ کے پاس آ سکیں اس سے بہتر چیز آپ کوئی نہیں کر سکتے دیکھیں یہ تریٹ والی بات میرا نہیں خیال اس میں کوئی فرق ہے بچے تب بھی کڈناپ ہوتے تھے اب بھی ہوتے مطلب حادثہ تب ہوتا تھا اب ہوتا ہے اور تب کیونکہ کلوز لیوینگ ہوتی تھی کمیونی لیوینگ ہوتی تھی تو بات پھیل جاتی تھی آپ پیلے اور آپ کے سٹیٹس دیکھیں تو جو بھی ہو رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے ہماری جنریشن تک یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سے بھی ہوئی ہمارے والدین سے ہوئی کہ ایک فیر بچوں میں انسٹل کیا ہوئے بڑوں کا احترام کرنے بڑوں کا احترام کرنے ورنہ وہ ڈانٹیں گے ورنہ وہ ماریں گے جو بھی ملٹپل فیرز میں اپنے بچے کو گھیر لیا کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے بھی اپنا بچہ ہوا ہے وہ اپنے بچے کو لے اتنا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہل پیرنٹس کو اس طرح سے نہیں ڈانٹ رہے جس طرح میں ڈانٹ تھے کیونکہ اب ان کا فیر یہ ہو گئے ہے اور وہ یہ ہے کہ بچہ آپ کو پیارا لگنا ہے آپ کا بچہ ہے باقی عوام کو پیارا نہیں لگتا وہ آپ کا خیال ہی ہے کہ شاید لگ رہے ہیں کتنا پیار ہیں ان کو اندر سے کہ رہے ہیں بات بیڑی سیدھی سی ہے کہ آپ کا بچہ جب خود جائے گا زندگی میں تو اگر وہ لائکیبل نہیں ہے دوست اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے دوست اس کے بنیں گے نہیں لوگ اس کے نوکری دینا چاہیں گے لوگ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیں یہ پوری زندگی کے لیے ساتھ چلے گیا اس لیے سب سے ایک چیز میرے خیال میں مابا جو فرض دینا یہ اس کو لائکیبل بنانا اور وہ تب ہی بن سکتے اگر وہ بتمیز نہیں ہے بلکل اور اس کے ساتھ اچھے اچھے پیرنٹس کے بچے بھی ٹھیک نہیں نکلتے نہیں وہ ان کی پیرنٹنگ کوئی سیٹ فارمیلہ ہم پیرنٹنگ ٹیکٹکس کی اوپر بات کر رہی کہ اگین اب زمانہ چینج ہو گیا چیزیں بہت زیادہ جو انفرمیشن پہلے نہیں ہوتی تھی اب آپ کے پاس ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر پیرنٹنگ کی اوپر اس قسم کی چیزیں کی جائیں جسے بچے کی جسے نے فرمایا بڑا اچھا فرمایا کہ بچے اچھے انسان بنائیں اس کو تمیز دیں اور خیر تمیز پیرنٹس جو چیزیں وہ نہیں کر پاتے وہ بچے کی اوپر امپوز کرتے اس کے اوپر کسی دن ضرور بات کریں گے لیکن آج کلی اتنے پھر اسے میں یہ بتاتا چلوں یہاں کوئی چائرڈ سائیکالوجیسٹ یا کوئی اس قسم کے لوگ نہیں بیٹھے ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے یہ ضرور بات کر سکتے ہمارے لئے پیرنٹنگ کیسے تھی اور میں یہ ضرور کہ سکتا ہوں کہ اب میں پیرنٹنگ کیسے کر رہا ہوں تو مورڈن پیرنٹنگ کا یہی ایک سہول ہے جیسے علی نے بڑا اچھا ایک ایک اچھا انسان بنائے ایک تمیزدار انسان اپنے بچے کو ضرور بنائیں اور اس کے اندر جو اگدام آد آپ نے لینے ہے وہ ضرور لیں اس کے اندر کچھ ہم نے چیزوں کے اوپر بات کی لیکن کیونکہ اور ہم نے ایک اور سوری بات کرنی تھی جو آج ہی کی پیرنٹنگ جو خود امپوز کرتے ہیں بچوں کے اوپر وہ چیزیں جو خود نہیں کر پاتے کسی اور دیں اس کی پر ضرور بات کریں ہم نے جانا ہے بریک پیس ٹیک بریک بریک آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب ناظرین وقت تو جو آتا ہے مسٹرڈ نیوز آج ہٹ کی مسٹاد آج کی مسٹرڈ نیوز جیسے علی نے کہا تھوڑی ہٹ کے ہٹ کے اس ویسے کہ آج ہمیں خاص ٹاپک کیو پر مسٹرڈ نیوز کریں اور وہ ہے سلنگ اس لنگ وہ ایسے الفاظ یا ایسی ٹرمز یا ایسی باتیں جو ہم کر جاتے ہیں آپس میں لیکن وہ لفظ تو کچھ ہور ہوتے اس کے معنی بہت مختلف ہوتے ہیں اور لوگ لیکن ایک دم سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس بندہ یہ کیا سمجھ ویڈ 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 فیزا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاپک سوچا بھی اسی نے اور سب سے تیاری بھی فیزا نہیں کیا پگلے رولائے گا کیا تو پھر فیزا تم آجو آج آجو آجو اپننگ بیٹسمن پگلے رولائے گا کیا بھی سلیں گی اچھا اچھا آج میں آج میں نے انفیکٹ نیا سیکھا وہ ہے آوکس what is آوکس پتہ نہیں آوکس آوکس تو وہ ہے جو ہم اپنے ڈیک میں لگاتے ہیں انتہار لگاتے وہ آوکس ہوتی اور کیا یہ وہی تنی آوکس یہ آوکورڈ کو کہتے ہیں آوکورڈ قسم کی بات ہاں کہ مجھے عجیب سا کچھ ہو گیا سمجھ سنگی اچھا پھر اس کے بعد یہ میں نے تو بہت سنا ہے برگر ہاں کیا برگر ہے ہمارے سامانے میں برگر جیسا ممی دی ہوتا ہاں دوسرا پہ یہ ہے ممی دی ہے بہت ممی دی ہے کیا مطلب what if I'm pampered doesn't make me a burger what if I sleep at 8 it doesn't make me a burger ممی دی ممی دی دو 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 کیا موسکر پاسکے ممی دی ممی دی ممی دی دو 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 ممی دی ممی دی دو 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 اچھا پر اس بات انکہ تو آپ کو بتاؤ گا O M G L O L R O F L ہاں اپ پیپل know what it means اچھا پھر ایک اور ہے یار زرہ چاہی کب تو yes کراو بویز ممی yes yes it loves yes yes کراو یا تیرا بھائی بڑا yes ہے یا رڑکی بڑی yes ہے اور پھر اسی میں نا کہ اپنے ٹھیک انٹرو آپ نے اچھا دیئے یہ پھر ایک وہ بھی ہوتا ہے ان میں سے کوئی آپ نے استعمال کیا میں yes کراو بہت بولتی ہوں ہاں جبکہ میں نے نوٹس کیا لاہور اور میں نے yes کرانا زیادہ لوگوں کو سمجھنی آتی جب میں ریسٹورانٹ میں گئی میں نے کہا یار منیو تو yes کراو جی ماہم میں نے کہا منیو لا دیں گے پریز منیو آ گیا پھر کہیں بیٹھے ہو تو کہا یار پانی تو yes کراو جی ماہم ایک پانی کا گلاس دیں گے پریز پانی پھر آتی yes کرانا میرا سمجھنی آتی اچھا میں تھوڑا سا اس کے اندر آتا ہوں دو تین چیزیں جن کے کئی ہوتے ہیں میں نے سین کیا ہے ایک سین ہے exactly آپ پھر سے بلیں کیا سین ہے اسی طرح اسی طرح بولیں کیا سین ہے یہ شیڑی والا کیا سین ہے یہ وہ شیڑی والا ہے مطلب کسی سے پوچھتے ہیں کیا سین ہے اس کے علاوہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ سنجیدہ ہو کہ یہ کیا سین ہے نہیں یہ اس طرح یہ نہیں یہ کہ یا راج کیا جا رہے کیا سین ہے مطلب کسی جا رہے یہ وہ اور پھر مطلب وہی والی بات کے سین کیا ہے اور پھر نہیں اس ویسا وہ بھی ہے ان دونوں کا سین چلنا ان دونوں کا سین اور تیرا کس کے ساتھ سین ہے اس کے علاوہ ایک اور سلینگ ٹرم جو ہے جو کہ جسے کئی معنی ہوتے ہیں وہ سانوکی ایک تو سانوکی کا یہ ہے کہ اصل میں جس کے بندے پرواہیں نہیں ہوتی دوسرا وہ ہوتا ہے جس میں دنیا جہان کی ہر ہشر نشر کسی کی انت پھیر کے اس کے بعد کہتے ہیں سانوکی یار چھڑوں پر یہ والی بات ہے اس کے علاوہ اور جو ایک لفظ ہے اس پر بلکہ چودی شجاعت نے جو فیمز کر دیا تھا مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ استعمال کرنے سیٹ سب سیٹ ہے سب سیٹ ہے یہ ایک سیٹمنٹ بھی اور ایک سوال بھی اور اس میں بھی وہ بلا ہے کہ یہ لڑکی سیٹ کرنی ہے آپ سارے جو ہیں لڑکیوں پر پلائے کر رہے ہیں یہ لڑکی بتاؤں سیٹ کیسے ہوتی ہے بھائی اسی لائن مارے گا بھائی بھائی فوراں فلیٹ ہوگی یہ کہاں سے آئی ہے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ باتیں ساری اپنے مجھے بلکہ یہ بتاؤں کہ خواتین میں بھی کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں پاکستان میری بھابی ہے میں کیا کروں میں کدھر جاؤں کیا وہ کہتے ہیں کہ بھابی ہے بھابی ہے کیا بتلا بس انہوں نے لڑکیوں کا لڑکیوں کا بڑا چیزی سین ہوتا ہے مگر وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے آپ میرا میرا اگر کوئی ہے تو آپ کہیں گے جی جا جی ہے تمہارے اللہ یہ دسکستنگ بہت 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 اس سے پیچھ لیل پہ آئے جیدز ہے تمہارے آہ جیدز دیکھیں یہ بوئیس کے دل کتنا میرا اچھا ہے کمر کے رانگ ٹھڑے ہوگی جیدز ہاں پی لڑکیوں پوچھتی ہیں کیسے ہیں اپنے وہ آہیلو سٹاپ سٹاپ اور دو الفاز جو دونوں جو ہیں ایک 3 لیٹر ایک 4 لیٹر ایک تو سر 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 اور یہ یہ میری کولتی ہوں سر ہیں اس نے کہ ایک سر کیسے بات کارہے ہیں غصہ پیار سر کیسے آہا وہ ہر لحاظ سے اہیاں ہوگئی ساہہہہہائی وہ جو آپ شیئید کر کے پینٹریٹ اندر یوں آہیسی گز ج brz سر اہت اس سے ایکification ایک اور چیز آگیا ہے سر سے اوپر بانے با Prest با اس کیا اور دونوں جنرہ اپلائیں ہوتی ہیں استاد بھی استاد بھی اور اگر رانڈم تھی کوئی پڑے گے کہ اگر اس کا کیا سکوپ ہے مطلب اچھا then you have there is a sub status subfit tip top tip top مجھے بتائیں اگر لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ ذرا سا تھوڑا سا زیادہ وہ وہ جانا demanding in the sense دوست بھی ہو تو لڑکی آگے سے کہتی کہ میں تم سے نکاو فائد ہوں نکاو فائد بھی آگے یہ بھی لفظ آگے کہ میں کون نکاو فائد تو نہیں ہوں اس کا فیس بک سٹیٹر ساتھ ہے it just got نکاو فائد اللہ what is that you need to stop that اس میں نے شہر میں کوئی بہت اچھا کام کرے یا کچھ بھی اس طرح سے کسی کے چیز پرساند آئے تو وہ بابر شیر اور اس میں جو مزیدار بات ہوئی ہے وہ یہ کہ بابر شیر انگر دو لفظ ہیں لیکن کسی کو پھر خیال آیا کہ اس میں بھی ایفرٹ زیادہ لگتی ہے تو اس کو مزید چھوٹا کریا کہ بابر بابر آپ اک استعمال کرتے ہیں وائے سے شروع ہوتا ہے یم پم یم پم اب یم پم کی وزاد کردتا ہے ہاں یم پم ہوتا ہے کیا مطلب ہم بیسی بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم میک اپ روم میں جاتے ہوں تو وہ ہمیں یم پم کر رہتا ہے یم پم کر رہتا ہے تیاری ٹوٹل تیاری سیٹنگ ہو گئی ہے بھائی کی سیٹنگ ہو گئی ہے بھائی کی سیٹنگ ہو گئی بہن کی سیٹنگ سیٹ ہے سیٹ ہے اچھا کر لیے سوری پھر اچھا نہیں ایک اور میرے پا جو میں سب سے نفر ہے جس کی جگر سے جگز جگز اس کو بھی مزید شورٹ کیے کہ جگز جگر کو بھی جگز کر دیے جگر دیکھ ٹھیک تھا جگر کیا ہوا ہے جگر اکثر میں نا حمدردی کا ایک ظاہر ہوتا ہے جگر کیا ہوا ہے لیکن جب سے جگز بنانا میں گئن مرتم ہو گیا لفظ میں لی اور اس کے علاوہ مطلب تُو وہ ہے جو کہ سارے مطلب ٹاکسنز تیرے اندر ہیں مطلب تُو تُو نکالتا ہے لیکن جسم کا ایک ضروری کمپوننٹ ہے اس کے بغیر جسم سروائیو نہیں کر سکتا ہے اس لیے اتنا پیار ہے اس لیے اور جگر جگر ہے یار آپ لوگ تو ضرورت بھی ہوگی جگر کی بہت کیوں اچھا پھر اس کے بعد ہر انسان کو ضرورت ہے ایک اچھے جگر کی وہ آپ دولوں کو ضرورت ہے ایک اور بہت again cringe-worthy جو لڑکیں جیز بولتی ہیں جو بوئیز جگز بولتے ہیں وہ کہتے ہیں omg your it's not your omg your you are literally love what does this sentence mean omg your you are literally love پیار how can you be love وہ بھی تو ہوتا ہے کسی چیز پہ اگر آپ نے yes کہنا ہے تو is on i z or a w n is on اچھا آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دوسری بات وہ slang نہیں ہے وہ تو تکیہ کلام ہے تکیہ کلام ہی ہوتا ہے چلو پھر لیکن میری نا پہلی وی تیسری نی دوسری کے ہوتا ہے وہ میں دوسری کہہ کے پانچ سات باتیں کہہ جاتا ہوں کیونکہ پھر میں کاؤنٹ بھول جاتا ہوں کہ اب تیسری اب پانچویں ساتویں وہ نہیں ہوتا پھر ایک اور ہے سنٹی ناؤ ہاں سنٹی بڑھ سنٹیمنٹل کو چھوٹا کرتے ہیں پھر اس بات ہے دماغ کی دہی نا پہلی میٹر آؤٹ ہوا ہے یہ بہت لمبا ہے میٹر آؤٹ ایک ہے لیکن سنٹی کی اوپر واپس ہیں کیونکہ سنٹی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں سنٹی جو بڑا آپ کو مختصر سے استعمال کرنے کیونکہ سنٹیمنٹل انسان ہر وقت نہیں ہوتا آج بھائی بڑا سنٹی ہے آج بھائی چھوٹ گئی یہ بڑا جنڈر اس کا فرق پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی اپنے واتس ایپ گروپ پر لکھتی ہے کہ میں آج ڈپریسٹ ہوں یہ ہے وہ ہے آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو آگے سے چھبیس رپلائی آتے ہیں بڑے وہ بتاتے ہیں مشورت دیتے ہیں کہ تم یوں کر لو لڑکیاں ہی ایک دوسرے کو تم ایسے کر لو اس سے بہتر فیل کرو گی ہمارے جیسا بندہ کوئی واتس ایپ گروپ میں لکھ دے کہ میں آج ڈپریسٹ ہوں پہلا آتا ہے چلانگ مار دے تیسری منزل سے مار جا دفع ہو جا اپنا در سر نہ گھا بھاڑ میں جا بھاڑ میں جا اور ہماری انڈسٹری چھوڑ تعلق اس چیز کا وہ ہر مندہ پوچھتا ہے خبریں کی آج کی اور خبروں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کیا رپورٹ ہے کہ مطلب وہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے بس آج کی کیا خبریں ہیں یہ نہیں ہے وہ پوچھتا ہے آپ کی زندگی میں آج کیا ہوا ہے اور یہ اس کا بڑا خلاصہ مانگتا ہے ایک شخص آپ سے کہ آج کیا خبریں بلکل اور لہور میں بلنڈر پہ چلتا ہے بھنڈ اور کراچی میں زیادہ چلتا ہے آلو آلو آگیا آلو آگیا اچھا ایک اور بھی ہے جانی کیا چل رہا ہے جانی کیا کہ پیپسی پانی آتا ہے جانی کیا پیئے پیپسی پانی پھر ایک اور ہے ڈرامے نا کر زیادہ پھر ایک اور ہے یہ کیا فنکاری مچائی ہوئی ہے تو اس طرح کے ان کے بات بہت زیادہ سلیں گے میرے خیال میں یہ جنریشن بات ہی سلیں گے آج کل جو میرے دوست ہیں نا قریبی ان کا جو محبوب ترین جملہ ہے وہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز مطلب بہت ہیپننگ ہو رہی ہو تو ان کو اپسلوٹلی کریزی سینس ہے دھاکا اپسلوٹلی میرے پاس ہو رہا ہے سیاپا سیاپا او میمار او میمار او میمار پیرے دی او گئی منڈے دی تر 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 نہیں سیاپا وہ تو گانے کا سیاپا ہے ویسے سیاپا کیا ہوگے سیاپا پہنگ اگر اس کے اندر slang words کے اندر اصل میں باد مقصد اور پس لی آپ لوگ اپنے بھولتے ہیں اس میں ایک اور بھی سیاپا میں ایک اور یار سین بیاد ہے بہت بہت نہیں سین کے اوپر تو ہم نے بات ڈیفنیٹ مگر سین بیاد نہیں کیا سین بیاد نہیں کیا سین بیاد بھی ہو سکتا پھر اس کے بعد ایک اور ہے basically بہت استعمال کرتے ہیں اس لائنگ تو نہیں ہوگا مگر basically اتنا overused اور اتنا اتنا ہی misunderstood لفظ ہے میں نے ہمیشہ basically literally اور virtually ہمیشہ غلط استعمال کیا مجھے آج تک ٹھیک جگہ پر ٹھیک لفظ لگانا نہیں آیا کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ روز روز استعمال ہی نہیں کر سکتے مگر کیونکہ بس ہم میں تو انگریزی آتی ہم نے ساری بول ڈالنی ہے تو ہم تو بولیں گے اور پھر ایک اور ہے یار بھائی نے ایسی گاڑی اڑایی نا کے مطلب کہ سپیڈ ہم تو car sensitive اڑایی گاڑی اڑتی ہے کیا اڑتی ہے پھر ایک اور بھی ہے یہاں پہ لوگ اڑاتے بھی ہیں اور اس میں آپ بہت ایمپورڈنڈ ہم بھول گئے تھے ایزی ایزی لیں لائف کو ایزی لیں مجھے سب سے تو غصہ تب چڑھتا ہے جب مجھے کوئی پینک اٹیک آتا ہے مجھے اگلہ آگے سے کہتا ہے ایزی ہو جاؤ یار چلیں بھی بھی ایزی ہو جائے اور نہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ یہ فوراں کرنا ہے کام تو آپ کہتے ہیں نہیں ایزی ایزی ہے ایزی ہے تجھے قسم ہے آبھی جا دل تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے آبھی جا تمہاری ہو چکی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں صدا تو نہیں تو یہ بہار کیا بہار ہے گل نہیں کھلے جو تیرا انتظار ہے تو نہیں تو یہ بہار کیا بہار ہے گل نہیں کھلے جو تیرا انتظار ہے جو تیرا انتظار ہے جو تیرا انتظار ہے دل تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے آبھی جا تو ہم سے آنکھ نہ چورا تجھے قسم ہے آبھی جا